اسلام علیکم تمام بھائیوں کو میرے چینل بھی خوش آمدید تمام بھائیوں کو کیا ہے اللہ ٹھیک ہو امید ہے سب خریت سے ہوں گے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اے ایس ایف ائرپورٹ سیکورٹی فورسز کی فیڈیکل اور میڈیکل ٹیسٹ جو کے شروع ہیں جو بھائی کا امجاب ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے مبارک باد میرے چینل کی طرف سے خاص طور پر مبارک باد ابھی ان کو ٹینشن ہے کہ ریٹن ٹیسٹ کب تک ہوگا ریٹن ٹیسٹ میں کون کون سے سوالات آتے ہیں یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اور گزارش ہے کہ جو بھائی میرے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ نیو جو بھی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچی رہے جو بھی اپ ڈیٹس آئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اے ایس ایف ٹیسٹ کے بارے میں کہ اے ایس ایف کا ریٹن پیپر کب شروع ہوگا اور کون کون سے سوالات آئیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا ریٹن پیپر سے پہلے جو فیزیکل اور میڈیکل ہوا ہے فیزیکل جو آپ لوگوں کا کلیر ہوا ہے اس میں آپ لوگوں کے کتنے نمبر ہیں اس کے علاوہ یہ بیس نمبر کا تھا فیزیکل جس بھائی کے چودہ پندرہ نمبر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر ہیں جن دوستوں کے چودہ سے پندرہ نمبر ہیں اس کے اوپر پلاس نمبر ہیں انشاءاللہ یہ بہت اچھے نمبر ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ اے ایس ایف کا ریٹن ٹیسٹ کب سے ہوگا اے ایس ایف ریٹن ٹیسٹ یکم مارچ کے بعد ہوگا یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ اے ایس ایف کا جو ریٹن پیپر ہونا ہے اے ایس آئی کارپورل کا باقی کارپورل ٹریور جتنی بھی پوسٹ تھی ان کا جو ریٹن پیپر ہونا ہے یہ یکم مارچ کے بعد ہوگا ابھی آپ لوگوں کے پاس کافی ٹائم ہے کہ آپ اپنی بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں اور اے ایس ایف کا میرٹ کتنے نمبروں پر بنتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اے ایس ایف کا جو ریٹن پیپر ہونا ہے یہ سو نمبر پر مشتمل ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ جنرل نالج کی ہوتے ہیں تیس نمبر کی جنرل نالج اس پیپر میں آئے گی دس نمبر میں پاک سٹیڈیز دس نمبر میں اسلامیات اور کرانڈ افیر مشتمل ہوں گے اس میں پندرہ کویسٹن جو میت کے آتے ہیں سب سے زیادہ اس پیپر میں مشکل جو سوالات ہوتے ہیں وہ ریاضی کے ہوتے ہیں جو فارمولے کے تحت حل کرنے ہوتے ہیں ٹائم بہت ناساز ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس اور پندرہ نمبر کے سوالات انگلیش کے اس پیپر میں مشتمل ہوں گے انگلیش اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی میت جو پیپر میں آتی ہے چاہے وہ اے ایس آئی کا ہو یا کارپورل کا ہو اس میں جو میت کے کویسٹن آتے ہیں یا انٹیلیجنس کے کویسٹن آتے ہیں سب سے زیادہ مشکل یہی سوالات ہوتے ہیں باقی آپ لوگ سب سے زیادہ جنرل نالج پہ فوکس دیں کوئی بھی آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں جنرل نالج ضرور ہوتی ہے کرنٹ افیر آپ یاد کر لیں وہ آپ کے انٹرویو میں بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی کرنٹ افیر کی باقی ٹیسٹ میں بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کرنٹ افیر کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل وزیر کون ہے اس طرح کے سوالات پانچ سے چار نمبر کے پیپر میں بھی آئیں گے باقی سلامیات کے کویسٹن شامل ہوں گے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ چار جو ہمارے خلیفہ ہیں اس طرح کے سوالات پیپر میں ضرور آتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد کون سی تھی مسجد قبا اس طرح پر اس طرح کے سوالات پیپر میں کافی آئیں گے باقی آپ لوگ اپنی تنیاری رکھیں جن بھائیوں کے سیونٹی پلس نمبر بنتے ہیں سو میں ستر نمبر آتے ہیں جو بھی ٹیسٹ ہوگا اس ایف خود لے گا یا کوئی ایجنسی لیتی ہے تو جن کے سیونٹی پلس نمبر ہوں گے وہ ہی بھائی برتی ہوں گے کیونکہ اس ایف میں کافی زیادہ پلائی ہوا ہے تو جو میرٹ بننا ہے وہ کافی ہائی میرٹ بننا ہے لو میرٹ نہیں آپ لوگوں کا جسٹ پیپر پاس کرنا آپ لوگوں کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ستر سے اوپر نمبر لینا یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے تو آپ کوشک کریں کہ آپ کے جو نمبر آنے ہیں انٹی ایس میں یا جو بھی ادارہ یا یہ ایس ایف خود لے ٹیسٹ تو ستر کے اوپر پلس نمبر آپ لوگوں کی آنے چاہیے تو جو بھائی ویک ہیں یا ٹیسٹ کے اچھے طریقے سے تنیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں نے خود لکھے ہوئے کمپیوٹر کے اوپر نوٹس لکھے ہوئے ہیں جو آپ کے پی پی ایسی ایف پی ایسی انٹی ایس سی ٹی ایس یو ٹی ایس پی ٹی ایس آئی ٹی ایس کوئی بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہونا ہے تو اس کے لیے بہت مفید نوٹس ہیں اگر کسی بھائیو بھائی کو چاہیے تو وارس اپ پہ مجھے میسیج کر دے میں اپنا نمبر کومنٹس میں منشن کر دیتا ہوں جس بھائی کو چاہیے اپنا نام تحصیل زلہ پوسٹل اڈریس جو پوسٹل اڈریس ہے آپ لوگوں کا یہ لکھ کر مجھے وارس اپ پہ میسیج کرے انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا جس کی مناسر قیمت ٹوٹل چار سو روپیہ قیمت ہے جس میں آپ لوگوں کا یوں ایم ایس یا ٹی سی ایس کا خرچہ ہونا ہے وہ بھی میں خود دوں گا باقی اس میں کوئی اضافہ کوئی پرافٹ میں نہیں کمارا یہ جس جو آپ لوگوں کے کمپیوٹرائز پیج نکلے ہوئے اور یوں جوں ایم ایس یا ٹی سی ایس کا خرچہ ہے یہ چار سو روپیہ اس کی قیمت ہے تاکہ آپ لوگوں کو فیدہ ہو آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہو تاکہ آپ لوگوں کے سیونٹی پلاس نمبر آئیں یہ ایس ایف کا پیپر مشکل ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا تو جو میرے نورٹس لکھے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں کو جنہ نالی ملے گی کمپیوٹرائز پک پک جواب لکھے ہوئے ہیں زیادہ لمبے چوڑے سوالات یا فضول سوال اس میں شامل نہیں ہے جو بھی کویسٹن ہے وہ ریپیٹڈ کویسٹن ہے موسٹ امپورٹنٹ کویسٹن ہے کوئی ایک سوال کو آپ فضول نہیں کہہ سکتے بہت کم سوالات پر مشتمل نورٹس ہیں جو کی انتہائی مفید نورٹس ہیں کوئی بھی آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینا ہے خواہ وین ٹی ایس او سی ٹی ایس پی ٹی ایس یو ٹی ایس آئی ٹی ایس پی پی ایس سی ایف پی ایس سی جو بھی کویسٹن کے مطلق سوالات کے مطلق پیپر آپ لوگوں نے دینا ہے تو اس کے لیے بہت مفید نورٹس ہیں باقی ویڈیو کینٹ پہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ جو بھی ایس ایف کے مطلق اپ ڈیٹس آئے یا نیو جوبز کے مطلق پولیس کے مطلق کوئی بھی جوبز جو نیو آئے آپ لوگوں تک پوائنٹ تیرے سب سے پہلے اس چینل پر تو آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ